آخر رنبیر کپور نے اپنے تاؤ رندیر کپور کے بارے میں ایسا کیا کہہ دیا کہ رنبیر کپور کو یہ کہنا پڑا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں رنبیر نے جو کہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے ہیلو میں ہوں اقبال پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کرونیکل ساتھیوں ان دنوں رنبیر کپور اپنے پتہ رشی کپور کی آخری فلم شرمہ جی نمکین کا پرچار کر رہے ہیں اسی پرچار کے دوران اپنے تاؤ کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیا کہ شاید رنبیر کپور کو برا بھی لگا ہو اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا میں بلکل ٹھیک ہوں رنبیر کپور نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ غلط ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بھئی اسے ادھیکار ہے وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ اس فلم کے پروموشن کے دوران رنبیر کپور نے یہ کہہ دیا کہ میرے تاؤ کو ڈائنینشیا ہے انہوں نے شرمہ جی نمکین دیکھی اور دیکھنے کے بعد گومی مجھ سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ رشی کپور سے کہنا کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے میں اس سے فون پر بھی بات کروں گا اب آپ سوچئے کہ رشی کپور کا ندھن دو سال پہلے قریب قریب ہو چکا ہے لیکن رنڈیر کپور کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان کے بھائی چھوٹے بھائی رشی کپور کا ندھن ہو چکا ہے یہ اگر رنبیر کپور کی بات مانے تو یہ رنبیر کپور کا کہنا ہے کہ انہیں ڈائنینشیا ہے وہیں دوسری طرف رنڈیر کپور نے صاف سرے سے انکار کیا کہ انہیں کوئی بھی ڈائنینشیا نہیں ہے اس طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے وہ بلکل سوچنا میں آپ کو تھوڑا سا فستاشت خبر بتا دیتا ہوں رنبیر کپور نے انڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا میرے تاؤ جی رنڈیر کپور انڈینو ڈائنینشیا کی سٹارٹنگ اسٹیج سے گزر رہے ہیں پاپا کی شرما جی نمکین دیکھنے کے بعد وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رشی سے کہو کہ اس نے شاندار کام کیا ہے چلو اس سے فون پر بات کرتے ہیں اس کے بعد رنڈیر کپور کو جب یہ پتا چلا یہ ہے جب انہوں نے ان سے جب میڈیا نے بات کی تو انہوں نے ای ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا میں ایک دم ٹھیک ہوں مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جب رنڈیر کپور سے یہ پوچھا گیا کہ پھر رنڈیر کپور نے ایسا بیان کیوں دیا ہے تو انہوں نے کہا یہ رنڈیر کا آدھیکار ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے کہہ سکتا ہے میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا یا میں کچھ نہیں کر سکتا یہ رنڈیر کپور نے اپنے بھتیجے رنڈیر کپور کے بارے میں بتایا ہے تو اس طرح سے ڈائمنشیا کے بارے میں باتیں ہوئی اب ہم آپ کو تھوڑا سا بتایتے ہیں کہ یہ ڈائمنشیا کیا ہے ڈائمنشیا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈائمنشیا کیا ہے جس کا ذکر رنڈیر کپور نے اپنے تازہ انٹرویو میں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ عمر کے ساتھ ہونے والی بیماری ہے جس میں ویکتی چیزوں کو بھولنے لگتا ہے یہ بیماری زیادہ تر عمر دراز لوگوں کو ہوتی ہے حالانکہ رنڈیر کپور نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ انہیں ڈائمنشیا نام کی کوئی بیماری ہے ساتھی ہم سب جانتے ہیں کہ رشی کپور ایک خطرناک جانلیوہ بیماری سے جوج رہے تھے ویدیش میں جا کر وہ انہوں نے علاج بھی کرایا تھا لیکن دو ہزار بیچ میں جب پہلا لوگ ڈاؤن لگا تھا اس سمیں رشی کپور نے آخری سانس لی تھی وہ انہوں نے دنیا کو الویدہ کہا تھا اس کے بعد ہم نے کئی بار دیکھا رنڈیر کپور کو اور اس کے بعد جو رشی کپور سے بھی چھوٹے تھے سنجی راجیف کپور ان کا بھی ندھن ہو گیا اور رنڈیر کپور سب سے بڑے بھائی ہیں تین بھائیوں میں سے پہلے جو شومین ہے راج کپور کے تین بیٹے تھے ان تینوں بیٹوں میں سب سے بڑے رنڈیر کپور ہیں ان کے دونوں چھوٹے بھائیوں کی موت ہو چکی ہے اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے وہ کہیں نہ کہیں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے جو دو لادلے چھوٹے بھائی تھے وہ ان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے